بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اپس اے پی سی اے پی سی ایسی او آر ٹی ٹین کے بھی اس کا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ یہ آن بٹن دبانے سے یہ آن نہیں ہو رہا نہ اس کے فین چل رہے ہیں اور نہ اس کی پاور جو ہے نا یہ پاور آن ہو رہی ہے اس کا یہ مسئلہ ہے اگر ہم اس کو انپوٹ دے دیں انپوٹ سپلائی دے دیں تو اس کے پنکے چلنا شروع ہو جاتے ہیں اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی پاور سپلائی آن ہو گئی ہے ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں یہ آن والے بٹن سے ابھی بھی آن نہیں ہو رہا میں اس کی انپوٹ بند کر دیتا ہوں میں نے بند کر دی ہے اور زیرو کو میں پریس کر رہا ہوں تو یہ پنکے اس کے روک گئے ہیں اس کا مطلب ہے اس کی سلو ورٹی پاور سپلائی ہے وہ بند ہو گئی ہے ون سے آن نہیں ہو رہی اگر ہم یہ ایک والے بٹن کو دبائیں تو یہ ایسے ہے جیسے انیکٹیو ہو چکے ہیں اب یہ اس کے اندر فالٹ ہے اچھا یہ فالٹ جو ہے نا یہ کہاں پہ ہو سکتا ہے پاور سپلائی ہے یہ والی اور یہ ہے کنٹول کارڈ ہے اس طرح کا اگر فالٹ ہے یا تو سپلائی بالکل سنس نہ کرے پھر اس بوڑ کا مسئلہ ہے اس کا بھی ہو سکتا ہے لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آیا اس کا فالٹ ہے یا اس کا فالٹ ہے یہ ہم ابھی چک کرتے ہیں سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ والی پاور سپلائی ہے تیرہ وولڈ بنا رہی ہوتی ہے اس پہ دے رہی ہوتی ہے آ� والی61 بٹن ہے اس پہ تیرہ وولڈ بنا کر دے رہی ہے اب ہم اس کو کھولیں گے اور یہ دیکھیں کہ آیا اس کے تیرہ وولڈ بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے ہیں یہ میں نے اتار رہی ہے اس کو یہاں پہ تیار سے رکھ لیں ٹھیک ہے ملٹی میٹر لے لیں ڈی سی پہ کر لیں اور یہ والا ہے آف والا بٹن یہ آن 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 والا بٹن ہے یہ اس کا یہ زیرو اور یہ ہمارے ہیں دوسرا اس پہ آ رہے ہیں ٹو پائنٹ فور وولٹ ہے یہاں پہ آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ یہاں پہ تیرا وولٹ نہیں آ رہے ہیں اس جگہ پہ اگر ہم تیرا وولٹ آئیں گے یہ آن ہو جائے گا اگر نہیں آئیں گے تو آن ہے نہیں ہوگا یا اس والے بٹن اور اب اس کو آپ نیچے رہ لیں اتیاز سے اس کو اٹھا آ دیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھ لیں کہ تیرا وولٹ یہاں پہ نہیں آ رہے اچھا ابھی ہم فوکس کر رہے ہیں اس کے اوپر تو سیفٹی میر یہ ایک الیکٹر سٹیٹک گلوز پہن بیٹریان لگی رہی ہیں اور پاور اس کے اندر بیٹریان کے پاور آ رہی ہے انپٹ ہم نے بند کی ہوئی ہے وہ جو یہ آن نہیں اور وہ ہم پہلے سپلائی کو چیک کریں گے آئیے تیرا وولٹ دے رہی ہے یا نہیں دے رہی اس کے بعد ہم کنٹرول پہ آئیں گے اگر یہ دے رہی ہے تو پھر کنٹرول کا مسئلہ ہے پھر ہم کنٹرول پہ آ جائیں گے اتر وائز ہم ابھی ہماری بیٹریان لگی نہیں ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے گلوز آپ نے پہننے ہیں جو بھی آپ کے پاس گلوز ہیں وہ آپ پہننے ہیں سیفٹی کے لیے اور دوسری بات ہے آپ لائف پہ کام کرتے ہو آپ کے جوتے جائیں انسولیٹڈ ہونے چاہیے اب اس کی پاور گراؤنڈ پہ میں نے لگا دی نیگٹیو اور یہ پاسٹیو یہ میں چیک کرتا ہوں تیرہ وولٹ ہے ڈی سیون ٹو زیرو اس پہ آنے چاہیے اس کے اندر ہے سپلائی کے اندر ہے یہاں پہ وولٹ آ رہا ہے ڈی سیون ٹو زیرو یہ ہے سپلائی سے یہ بنا کے یہ کنٹرول پہ جاتے ہیں کنٹرول سے یہ سیدھے وولٹ ہے ڈسپلی کے اوپر چلے جاتے ہیں ڈی سیون ٹو زیرو اس کا نمبر ہے آپ وہ دیکھ لیں ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے یہ سپلائی جو ہے یہ تیرہ وولٹ بنا کے دے رہی ہے اور وہ ڈراب بھی نہیں ہو رہے اب ہمارے کنٹرول کا مسئلہ ہے بیٹریہ میں نے نکال دی ہیں اس کی ڈسکنیکٹ کر دی ہیں اب اس کا جو کنٹرول کارڈ ہے اس کو میں باہر نکال لیتا ہے اور اس کا یہ سینسر اتار لیں کنٹرول کے اوپر یہ جو کیو سکسٹی فائیو ہے آن اس نے کروانا ہے یوپس کو جو ہم بٹن کے ذریعے کروا رہے ہوتے ہیں آن یا ون والا جو بٹن ہے اس کا وہ آن جو ہے نا یہ یہ پی این پی ٹرانسٹر ہے اور ٹو این ٹو نائن ڈرو سیون اس کا نمبر ہے ٹھیک ہے ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں میٹر سے کہ یہ یہ پی این پی ہے یہ کیو سکسٹی فائیو ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے اگر یہ ٹھیک ہے یہ کیو سکسٹی فائیو ٹھیک ہے تو پھر اس کے بیک سائٹ پہ آجیں یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک، depart ٹھیک ہے ٹھیک پ merged دیکھتے ہیں یہ کتنے آم آ رہی ہے اس میں سے یہ آ رہی ہے آہ آر فائیو سیون نائن جو ہے وہ ٹین کے آ رہی ہے یہ ٹھیک ہے ٹین کے ہی ہونی چاہیے اور آر فائیو سیونٹی ایڈ جو ہے یہ اوپن آ رہی ہے ٹھیک ہے آر فائیو سیونٹی ایڈ اوپن ہے میرے پاس ایک دوسرا کنٹرول پارک پڑھا ہوئے اگر میں اس سے دیکھوں تو آر فائیو سیونٹی ایڈ جو ہے وہ آرہی ہے 100k کی آرہی ہے اور یہ 10k کی آرہی ہے 10k آرہی ہے یہ 578 یہ 100k ہے میں کوشش کر رہا ہوں یہ 100k ہے اور 579 اس کو اگر ہم چینج کر دیں یہ مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا اس کو میں نے نکال لی ہے اور اس کو ہم دیکھتے ہیں یہ اوپن ہے جو آرہ 5 7 8 ہے یہ اوپن ہے اس کو ہمیں اٹھا کے اس کی جگہ پہ میں ہیں مجھے مجھے موسیقی موسیقی اور 578 100 کے 579 10 کے اب میں نے یہ لگا دیا ہے واپس ابھی میں دیکھتا ہوں ڈسپری لگا کے اس کا میں نے بیٹریہ لگا دیئے انسیڈ کر دیا ٹھیک ہے اور ون والے بٹن سے آن آن ابھی یہ آن ہو گیا زیرو سے بند ہو رہا ہے اور ون والے بٹن سے اگر آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اندر آن ہو گیا اس کا مطلب ابھی یہاں پہ ہمارے تیرہ وولڈ آگے ہوں گے میں آپ کو چکر آئے گا وہ والے تیرہ وولڈ تھرٹین پوائنٹ ٹو تری وولڈ یہاں پہ یہ وہ والے وولڈ ہیں جو یہ والی جو سپلائی ہے یہ ڈی سیون ٹو زیرو ڈائیوڈ ہے یہ کنٹول میں آتے ہیں یہ کیو سکسٹی فائیو کے اوپر آتے ہیں اور وہ جو پیچھے دو ریزیسٹر لگی ہوئی ہیں ان کے ذریعے یہ آن سوچ کے اوپر آ جاتے ہیں یہ والے آن سوچ کے اوپر اور یہ آن سوچ جب ہم پریس کرتے ہیں تیرہ وولڈ کو شارٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارا کیو سکسٹی فائیو اپریڈ ہوتا ہے جب یہ اوپریڈ ہوتا ہے پلائی کو جو یہ والی سپلائی ہے اس کو آن کرواتا ہے اور ہمارا سسٹم کی سپلائی ہے وہ آن ہو جاتی ہے یہاں پہ ہمارے پاسٹے بیٹی وولٹ آگئے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گئے یہ ہمارا فیوز لگا ہوئے یہ ہماری سپلائی ہے جو سپلائی یہاں پہ سپلائی کے پورشن لگا ہوئے ہمارا ٹھیک ہے لوولڈ سپلائی بنا رہا ہے یہ اس کی بات کر رہا ہوں اس کے اوپری یہ لگئے میں ہیں اور یہ آر سیون ٹو تھری آر سیون ٹری ٹو آر سیون فور سکس کے بعد ایک تیرہ مولٹ کی ایڈی سیون ٹو زیرو یہ اسی کی اوپر لگی ہوئے ہیں یہ دائیوڈ ہے یہ تیرہ مولٹ کی دائیوڈ ہے تھرٹین مولٹ کی زینہ ڈائیوڈ لگی ہوئے یہاں پہ یہاں اس زجا پہ ہمیں تھرٹین مولٹ مل جائیں گے جو کہ اسی کے اوپر ایک ہنڈرڈ ایک سوم لگاو ہے آر سیون فائیو نائن اس سے ہوتے ہوئے وہ جو کیو سکسٹی فائیو ٹرانسٹر ہے وہاں پہ یہ آجاتے ہیں وہ ٹرانسٹر جو ہے پی این پی ٹو نائنی زرور سیون کیو سکسٹی فائیو ہے جو آپ کو میں نے دکھایا تھا اس کے تصویر کے اندر ہے اس کے اوپر تیرہ وولٹ یہ ہمارے یہ ہمارے والٹ ہے جو انیشل یہاں پہ آجاتے ہیں اس کیو سکسٹی فائیو کے اوپر اور یہی تیرہ وولٹ آر ٹین اور آر ہنڈر سے گزرتے ہوئے ہمارا سوچ ہے جو اون سوچ ہے وہاں پہ آجاتے ہیں اب اس میں یہ ہوا تھا جب ہم اس کو پرس کرتے ہیں یہ بیس کو اپریڈ کرتے ہیں اور یہ ٹرانسٹر جو کیا کرتا ہے تیرہ وولٹ کو بائی پاس یہاں سے یہ کیو سکسٹی فائیو کنٹرول کارڈ کے اوپر لگاو ہے یہ ڈسپلی کارڈ کے اوپر لگاو ہے اور یہ جو کیو سا سو چھے ہے نا اور یہ باقی سارا پورشن یہ ہماری سپلائی ہے پاو سپلائی یہ لگی ہوئی ہے یہ کیا کرتا ہے کہ تھرو ڈائیوڈ یہ اس کیو سا سو چھے کو ٹرگر کرتا ہے اس کو اپریڈ کروا جاتا ہے یہ پی این پی ٹرانسٹر لگاو ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یہ جب گرون یہ ہوتا ہے تو یہ جو ارسنگ پوائنٹ ہے وہ یہ آگے ٹرانسفر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ڈائیوڈ ایسے لگی ہوئی ہے سائیڈ پہ ٹھیک ہے یہ زیرو لیول آگے ٹرانسفر ہوتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ یہاں پہ جو وولڈ آ رہے ہوتے ہیں یہ چھوٹا سا فیوز لگاو ہے اس سے گزر کے آر فور پانڈ نائن کے اور آر سیون فور ون ون ٹونٹی کے یہ یہاں پہ اس کی بائسنگ اس کی جو بائسنگ چینج ہوتی ہے اور یہ ٹرانسفر کیوز سیون زیرو تھری یہ اپریڈ ہو جاتا ہے اس جگہ پہ ہمارے وولڈج آ رہے ہوتے ہیں ٹو ہنڈرڈ وولڈ ڈی سی آ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ پاس اس ٹرم ہو گئے جب ہم اس آن سوچ کو اپریڈ کریں گے ہم نے اس کو دے دی ہے ٹھیک ہے یہ ایک ایفی ٹی ہے ٹرانسفر کیوز سیون زیرو سکس ہے اس کو یہ ایک اور آگے اس طرح کا سیم اس طرح کا جیسے یہ لگے ہوئے ہیں آر سیون ڈبل تھری لگا ہوئے وان ٹونٹی کے اور ڈیل سیون ڈرو ایٹ لگے ہوئی ہے اس کے بعد تیرہ وولڈ کی پھر زینر لگے ہوئی ہے یہ وولڈج جب یہاں پہ آئیں گے تو اس کے بعد دوبارہ یہاں پہ تیرہ وولڈ ایک زینر کے ذریعے انہوں نے یہاں پہ باقی ڈراب کروا کے تیرہ وولڈ کا ریفنس لے کے اس کو ہم نے اپریٹ کر دیا ٹھیک ہے تیرہ وولڈ یہاں سے آگیا ہے فیوز سے پہلے یہ آ رہے ہیں یہ یہاں سے یہ اس نے سوچ کو آن کر دیا اب ہم نے چھوڑ دیا ہے تو سپلائی بند نہیں ہوتی اس ٹھیک ہے کہ یہ جب ہم دبایا ہوئے یہ اپریٹ ہوگا یہ کیا کرے گا اس کو اپریٹ کرے گا یہ وولڈج یہاں پہ یہاں پہ آئیں گے اس کے بعد یہ جو ہے نا یہ ڈی سیون ون نائن یہ بھی تیرہ وولڈ دے رہا ہے ریفنس ٹھیک ہے یہ جب اپریٹ ہوگا اس سپلائی بنیں گے پہلے یہ نہیں ہوتے یہ تیرہ وولڈ یہاں پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں جب ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے کہ یہی آگے جو ہینا سپلائی جا رہی ہوتی ہے ہماری لو وولڈج پاور سپلائی ہے ٹھیک ہے الوی پاور سپلائی سیکشن ہے ہمارا ٹھیک ہے جو مختلف قسم کے وولڈج بنا رہا ہوتا ہے وہاں سے بارہ وولڈ دوبارہ اس کو میر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ جو اس کیو سیونزرو سیکس کو اپریٹ ہی رکھتے ہیں بارہ وولڈ ہے یہ آر سیون تری فائی سے گزرتے ہوئے آگے ڈائیوڈ لگی ہوئی ہے اس سے گزرتے ہوئے آر سیون فائی سیکس سے گزرتے ہوئے پھر ڈائیوڈ ہے یہ والے بارہ وولڈ دوبارہ یہاں پہ اس کے بیس گیٹ اس کے گیٹ کے اوپر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ اپریٹ ہی کہتا ہے تو یہ کنسپٹ ہے اس کے اندر مسئلہ کیا تھا کہ یہ والی ڈی ویلیو ہو گئی تھی ٹھیک اس کو دبانے سے یہ اپریٹ نہیں ہو رہا تھا ٹرانسٹر تو اس کو چیک کیے یہ ہنڈر کی ہونی چاہیے یہ ٹین ہنڈر جو ریشو ہے اور مینوائل ہماری لوڈ پاو سپلائی جو ہے نا وہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے اور وہ اپنے بارہ وولڈ وہاں سے جو بارہ وولڈ بنتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہاں سے جو بارہ وولڈ بنتے ہیں وہ بھی اپنا اپنا وہ اس کو وہ کنٹیویٹ مر رہے ہوتے ہیں انلیس ہم آف والا بٹن نہ دبائیں تو یہ کنسپٹ ہے ایک دس کے ویے میں ہمارا مسئلہ آجا ہوا تھا وہ ہم نے ریکٹیفکیشن کر لی ہے باقی آپ کومنٹس دیں کہ یہ ویڈیو کیسی لگی ہے تھانکیو فر واشنگ دس ویڈیو